بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر افریدیو اور آپ لگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج جس اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے شگر کے مریض اپنی شگر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جن ہمارے دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل وٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین امرود کے پتوں کا کہوہ شگر کا زبردست علاج ہے جو انسلین چھوا دے گا شگر ایک دائمی بیماری ہے جو خوراک کو توانائی میں بدلنے کے عمل کو متاثر کرتی ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ عام طور پر جسم میں جا کر شگر یعنی گلوکوس میں بدلتا ہے اور یہ شگر خون میں شامل ہوتی ہے اور جب خون میں اس کا لیول بڑھتا ہے تو اس سے لب لبے کو سگنل ملتا ہے کہ وہ انسلین پیدا کرے اور یہ انسلین ایک چابی کی طرح کام کرتی ہے اور سیلٹس کو شگر کے لیے کھولتی ہے تاکہ سیلٹس خون میں شامل شگر کو بطور انرجی استعمال کر سکے شگر کے مریض میں لب لبا خون میں بڑھتی ہوئی شگر کی مقدار کو خولیوں کے لیے بطور انرجی استعمال کروانے کے لیے مناسب انسلین پیدا نہیں کر پاتا اور اس کی ایک دوسری صورت میں انسلین کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں جس سے خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور شگر یا ایسا مرج پیدا ہو جاتا ہے جس کو اگر قابو میں نہ کیا جائے تو دل گردوں اور آنکھوں کے علاوہ کہیں اور عزا کے افعال کو شدید متاثر کرتا ہے ناظرین آج اس ویڈیو میں میں آپ کو امرود کے پتوں کے کیوے کے حوائد کو شامل کر رہا ہوں جو جدید میڈیکل سائنس کی تازہ تحقیقات کے نتیجے کے مطابق شگر کے مریض میں انتہائی مفید پائے گئے ہیں اور یہ شگر کے مریضوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے ناظرین میڈیکل سائنس کی جدید رسلٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امرود کے پتے میں ایک خاص قسم کا پولیفینل پایا جاتا ہے اور یہ پولیفینل ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم میں کاربو ہائیٹریٹس کے جذب کرنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے کاربو ہائیٹریٹس والے کھانے جیسے روٹی چاول بیکری کی مصنوعات وغیرہ جب کھائی جاتی ہیں تو ان میں شامل کاربو ہائیٹریٹس جسم میں جا کر گلوکوس میں بدل جاتے ہیں اور پھر خون میں تیزی سے شامل ہو کر خون میں شگر کا لیول ہائی کر دیتے ہیں اور سائنس کی ایک تحقیق کے مطابق اگر کھانے کے بعد امرود کے پتوں کا کیوہ پی لیا جائے تو یہ خوراک سے شگر کو خون میں تیزی سے شامل ہونے سے روکتا ہے جس سے شگر کے مرز کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے ناظرین ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود کے پتوں میں شامل انٹی آکسیڈنٹ شگر کی دیگر عدویات پر اصل انداز نہیں ہوتے اور قدرتی طور پر اپنا کام کرتے ہیں اور نہ صرف خوراک سے شگر کے خون میں شامل ہونے کے عمل کو سست کرتے ہیں بلکہ خون میں شگر کے لیول کو دس فیصد تک کم کرتے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو آج ہماری آج کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی شکریہ